کرکٹ کے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے ونڈے انٹرنیشنل کیریئر میں ایک میچس تو بہت کھیلے مگر کبھی کوئی چھکا نہیں مار سکے جی ہاں ان کرکٹرز میں پہلا نمبر آتا ہے آسٹریلین بیٹس مین کیلم فرگوزن کا کیلم فرگوزن بلا شبہ ایک کوالیٹی کے کھلاڑی تھے انہوں نے اپنی ونڈے کرکٹ کا آغاز 2009 میں کیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف پچیس سال تھے انہوں نے ٹوٹل تیس ونڈے انٹرنیشنل میچس کھیلے بلا شبہ وہ ایک اچھے بیٹس مین تھے مگر انہوں نے اپنے ونڈے انٹرنیشنل کیریئر میں کبھی کوئی چھکا نہیں مارا دنیا کرکٹ کا ایک اور مشہور نام جیفری بائکوٹ کا ہے جیفری بائکوٹ کا تعلق انگلنڈ کی ٹیم سے تھا انگلنڈ کی کرکٹ کی ہسٹری میں جیفری بائکوٹ کو ایک بہترین بیٹس مین کے طور پر جانا جاتا ہے جیفری بائکوٹ نے ٹوٹل 36 ونڈے انٹرنیشنل میچس کھیلے انہوں نے ٹیس کرکٹ میں بہت ہی امدہ کارکرد کی دکھائی ونڈے کرکٹ میں انہوں نے ایک ہزار رنز بنائے انہوں نے ونڈے کریئر میں ایک سنچری اور نو ففٹیز بھی بنائی مگر یہ عظیم بیٹس مین بھی کبھی ونڈے کرکٹ میں کوئی چھکا نہیں لگا سکا تیسے نمبر پر ہم بات کریں گے سری لنکا کے بیٹس مین تھیلان سمراوی راکی یہ کھلاڑی جیسوریا کے دور میں کرکٹ میں آئے اگر ہم بات کریں ٹیس کرکٹ کی تو انہوں نے 81 ٹیس میچس کھیلے جن میں پانچ ہزار رنز بنا ڈالے مگر اتنی امدہ کارکردگی دکھانے کے باوجود کبھی وہ اتنے مشہور نہیں ہو سکے شاید اس کی وجہ ٹی میں موجود دوسرے مشہور کھلاڑی تھے جیسا کہ مہیلہ جہوردنے کمار سنگاکارا اور جیسوریا مگر جب ہم بات کرتے ہیں ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی تو انہوں نے بھی کبھی ونڈے انٹرنیشنل میں کوئی چھکا نہیں مارا چوتھے نمبر پر آتے ہیں زمبابوے کے بیٹس مین ڈائن ابراہیم ڈائن ابراہیم بہت اچھے اور بہترین ٹیکنک رکھنے والے بیٹس مین تھے انہوں نے یئر 2001 میں ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں انٹری کی انہوں نے ٹوٹل 82 ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے اور 1443 رنز بھی بنائے لیکن اس بیٹس مین نے بھی ونڈے انٹرنیشنل میچ میں زندگی میں کبھی کوئی چھکا نہیں مارا سب سے آخر پر آتے ہیں انڈیا کے منوج پر بھار کر جو کہ ایک کوالیٹی آل راؤنڈر تھے بولنگ میں بیٹنگ سے زیادہ اچھے تھے انہوں نے ٹوٹل 49 ٹیسٹ میچز کھیلے اور 1600 رنز بنائے اگر ہم بات کریں ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی تو منوج ببھاکر نے 130 ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے مگر کبھی بھی وہ گیند کو رسی کے اوپر سے نہیں بھینک سکے